بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پیارے بھائیوں بزرگوں ہفتوں سے ایک بات گردش کر رہی ہے اور اکثر لوگوں کو اس نے پریشان بھی کر دیا ان اکثر لوگوں میں تقریباً وہ حضرات ہیں کہ جو واقعتاً پریشانی کے باعث بننے کے لائق ہیں بات کیا ہے کہ وارٹ شپ جو ایک عیب ہے اکثر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیٹا آپ کے جو چیٹ ہیں آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ نے جو فوٹو وارٹ شپ میں جو کیے ہیں وہ پورے کا پورا آپ کا ڈیٹا وہ فیس بک کو دے دے گا یعنی کہ فیس بک نے وہ خرید لیا ہے اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں یا کریں گے وہ ساری کی ساری ریپورٹ ساری کی ساری خبر ساری کی ساری جانکاری وہ فیس بک پر پہنچ جائے گی اور وہ سب کو دکھ لائے گا یعنی کہ آپ کا پورے کا پورا آدھار آپ کی پوری جانکاری تو اس بات نے وارٹ شپ پہ اتنی گردش کی اتنی گردش کی انپڑ بھی پڑھے لکھے بھی سو بھی حضرات پریشان ہو گئی کچھ حضرات یہ کہنے لگے کہ اس کی جگہ اب ٹیلی گرام استعمال کریں اس کی جگہ دوسرا اپ استعمال کریں اس کی جگہ یہ کریں وہ کریں ایک گھبرا گئے ڈر گئے میرے عزیزو یہ چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات ہے جس نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا کہ رات دن یہ خبریں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فیلنے لگی اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہماری پوری زندگی کا بائی ڈاٹا بچپن سے لے کر موت تک کا بائی ڈاٹا ہم نے کیا کیا ہے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے ہم نے کس کو گالی دی ہم نے کس کو ستایا ہم نے کس کو پریشان کیا ہماری پوری زندگی کی فائل پوری زندگی کا ڈاٹا جو فرشتے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کا پورا بائی ڈاٹا گنوائیں گے فیس بک والوں کا بھی وارٹشپ والوں کا بھی یوٹیوب والوں کا بھی دنیا والوں کا تمام لوگوں کا جس جس سے آپ ڈرے ہوئے ہیں جس جس چیز سے سہمے ہوئے ہیں وہ بھی تمام کے تمام ڈاٹا سامنے آ جائیں گے اور اس وقت فرشتے اللہ کے سامنے تمہاری لشٹ سنائیں گے تمہارے کارنامے سنائیں گے تمہارے کیے ہوئے کرتود ساری دنیا کے سامنے کیے جائیں گے آج تو اگر فیس بک کے ایک عرب لوگ ہیں دس عرب لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت تو پوری دنیا کی انسانیت جمع ہوگی نہ جانے کتنے عرب و گرب و لوگ جمع ہوں گے کہ جب تمہاری ساری زندگی کا ڈاٹا اس کے سامنے کیا جائے گا ساری انسانیت سنے گی اس نے فلاں کو گالی دی تھی اس نے فلاں کو ستایا تھا فلاں کی زمین پر قبضہ کیا تھا فلاں جگہ سے چوری کی تھی فلاں اس نے جگہ شراب پی تھی زنا کیا تھا گالی دی تھی ترہ ترہ کی جو جو گناہ اس نے کیے ہیں چھپ چھپا کر اور پوری زندگی کسی کو خبر نہ ہو سکی آج اس کا پورا بائی ڈاٹا فرشتوں کے سامنے بھی جنتوں کے سامنے بھی انسانوں کے سامنے بھی تمام نبیوں کے سامنے صحابہ کے سامنے اولیاء کرام کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اس وقت کیا ہوگا اس وقت کے لیے تو ہم پریشان نہیں ہوتے اس وقت کے لیے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوا ہم نے کسی سے چرچہ نہیں کیا فیس بک کے بات عام نہیں کی وارشپ پہ بات عام نہیں کی ارے بھائی اس دن سے ڈرو کہ جس دن ہمارا ڈاٹا سب کے سامنے ہوگا آج ہمیں یہ بھی ڈیلٹ کر دینا چاہیے یہ بھی ڈیلٹ کر دینا چاہیے کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ وارشپ کو ڈیلٹ کر دیں وارشپ کو ڈیلٹ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو ڈیلٹ کرو وارشپ ڈیلٹ کرنے سے پہلے اپنے برے عامال کو ڈیلٹ کرو وارشپ ڈیلٹ کرنے سے پہلے اپنے تمام برے کارناموں کو ڈیلٹ کرو اپنی بری عادتوں کو ڈیلٹ کر دو اپنی بری خصلتوں کو ڈیلٹ کرو اس کے بعد اگر تمہیں ٹیلی گرام اگر اپلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نمازوں کو ڈاؤنلوڈ کیجئے روزے کو ڈاؤنلوڈ کیجئے حج کو ڈاؤنلوڈ کیجئے زکاة کو ڈاؤنلوڈ کیجئے کلمہ نماز جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں جن باتوں سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو وہ ساری کی سارے ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ تمام ایپ ہی تو ہیں نماز کا ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں تمام ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے تو پھر نفع ہوگا پھر آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی پھر آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں گے کہ ہمارا ڈاٹا اس کو دیا جا رہا ہے ہمارا ڈاٹا اس کو دیا جا رہا ہے ارے افسوس تم پر نادان لوگو آپ نے کیا سوچ لیا ہے آپ نے کیا سمجھ لیا ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے زندگی کا مقصد اصل ماوہ اور منجہ جو ہے ہماری آخرت ہے اصل زندگی آخرت ہے اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا چیز استعمال کرنی ہے اور کیا چیز استعمال نہیں کرنی ہے مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی بلکل ہوش کے ناخن پہنو ہوش کا دماغ لو دل و دماغ کی آنکھیں کھول کے رکھو اور پھر اچھے برے کی تمیز کر کے دھیان لگا کے سوچ سمجھ کے پھر قدم اٹھائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے رہا مسئلہ کہ وارشپ آپ کو آپ کا ڈیٹا آپ فیس بک کو دے رہا ہے آپ کا ڈیٹا کس نے کس کو نہیں دیا یہ بتائیے کس نے کس کو نہیں دیا جب آپ نے سم خریدا تو آپ نے اپنی جانکاری دی یا نہیں دیا آدھار کے ذریعے سے آپ نے موبائل خریدا آپ نے اپنے کاغذات دیا یا نہیں دیا آپ موبائل میں اپنی آئی ڈی بنا رہے ہیں آپ نے کاغذ دیا یا نہیں دیا آپ نے فیس بک خود داؤلوڈ کیا اس پہ اپنی آئی ڈی بنائی ہے آپ نے اپنا ڈیٹا دیا یا نہیں دیا آپ نے ایمو استعمال کیا ہے آپ نے گوگل یہ جو بھی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں جو بھی ایپ آپ پلیشٹور سے استعمال کر رہے ہیں وہ ڈاٹا آپ کا لے رہا یا نہیں لے رہا کتنے بے وقوف لوگ ہیں ہر شخص نے آپ کا ڈیٹا لے لیا بینک نے آپ کا ڈیٹا لے لیا اگر بجلی کا کنکشن کرا رہے ہیں اس نے آپ کا ڈیٹا لیا ہے گیس والوں نے آپ کا ڈیٹا لیا ہے ہر شخص آپ کا ڈیٹا مانگ رہا ہے آپ یا پریشان ہو گئے وہ اس کا ڈیٹا دے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہو آخرت کے لیے آخرت بنانے کے لیے پریشان ہونا چاہیے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھتا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے